پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندے اور رب کے درمیان دوری آ جاتی ہیں اور انسان کے دل کے لیے سب سے بڑی وحشتناک چیز یہی ہے کہ اس میں رب کا ذکر نہ ہو اس میں سکون نہ ہو اتمنان نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر بھی سکونی پیدا ہو جاتی ہے اور قوموں کے اندر قوم کے افراد کے درمیان بہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح گناہ کرتے رہنے سے انسان کے دل کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی اور جب گناہ کی نفرت نہیں رہتی تو پھر انسان آسانی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اتنا بے حص ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی پھر اسی طرح شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے ایسا انسان شیطان کا آلائکار بن جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا اور بعض گناہوں کی وجہ سے انسان لانت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لانت بھیجی ہے پھر اسی طرح انسان بعض اوقات بڑے گناہ نہیں بھی کرتا لیکن چھوٹے گناہ معمولی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا دوسرا جا کر دوسری لکڑی لے آیا یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جواں ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا پکا لیا یعنی ایک ایک تنکہ مل کر اتنی آگ بن گئے کہ پورا کھانا تیار ہو گیا تو اسی طرح چھوٹے گناہوں کی کسرت انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے یعنی چھوٹے گناہوں کی کسرت انسان کے لیے بڑی مسئیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب مختلف اقوام کلم کلا گناہ کرنے لگتی ہیں تو عمومی طور پر ان پر عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس مسئیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یعنی اس عذاب سے بچ کے رو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی گناہوں کی وجہ سے تم پر بھی عذاب آ جائے کیونکہ جب کسی قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تو پھر عمومی طور پر ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں حتیٰ کہ باقی مخلوقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے یعنی صرف انسان ہی نہیں جانوروں تک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ایسی مسئیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجر بندے کے مرنے پر اللہ کے بندے شہر درخت اور چپائے سب آرام پا جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا پرانے مجید میں آتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدہ ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لئے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اسی طرح قیامت کے دن گناہوں کے مطابق انسان کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی اس سے اوپر تک پھر اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں نیکیوں کو زائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اس غیبت چغلی تانہ زنی وغیرہ وغیرہ تو اس لئے وہ ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور استغفار کرے اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بخشش کروائے لے کیونکہ بخشش کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے قبر کے سارے عرصے میں اگر سارا وقت بھی استغفار کرتا رہے تو اس کو اس سے کچھ فائدہ نہیں اللہ سبحانو تعالی انسان کو خود استغفار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اسی طرح تمام لوگوں کو اللہ تعالی نے استغفار کا حکم دیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خاص طور پر سہری کے وقت توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ پھر اسی طرح تمام انبیاء اپنے رب کے حضور استغفار کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَالَّذِي أَتْمَعُ أَنْ يَخْفِرَ لِي خَطِئَةِ يَوْمَدْدِينَ اور میرا رب وہ ہے جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاخْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے میرے پر بردگار بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے پھر یونس علیہ السلام نے دعا کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دعود علیہ السلام نے دعا کی وَظَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَا قِعَمْ وَأَنَامُ اب دعود کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکو میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر جو اللہ کے محبوب بن دے تھے کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار کیا کرتے تھے تو اس لیے ہم سب کو بھی کسرت سے استغفار کرنی چاہیے استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے زراعت میں برکت کا ذریعہ قبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ اچھا آمال لامہ پانے کا ذریعہ یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نام آمال جو ہے وہ بہترین نام آمال ہوگا پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور استغفار کے لیے اپنی زبان میں بھی اللہ تعالی سے بخشش مانگ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے جہاں تک قرآنی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں آتا ہے رب انی ظلمت نفسی فغفر لی اے میرے رب بلا شبہ منہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا مجھے معاف فرما دے پھر ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے پھر ہے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے پروردگار مجھے بخش دے میرے والدین اور سارے مومنوں کو جس دن حساب کتاب ہو پھر ایک اور دعا ہے اے ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا انکا على کل شئی قدیر اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقینا تو ہر چیز پر خوب قادر ہے پھر ہے ربنا اخفر لنا ذنوبنا واسرافنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفارات سکھائے ہیں ان میں آتا ہے استغفر اللہ واتوب الی رب اغفر لی رب اغفر لی پھر رب اغفر لی ما اسررتو وما عالنتو پھر ہے اللہم مغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی پھر ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الی پھر اسی طرح استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا والحی القیوم واتوب الی پھر ہے اللہم مغفر لی ذنبی کلہو دقہو و جلہو اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو اے اللہ میرے تمام گناہ ماف کر دے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہری اور پشیدہ پھر اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا و لا يغفر الظنوب و الا انتہ فاغفر لی مغفرتم من اندکا و رحمنی انکا انتا الغفور الرحیم اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے پھر اسی طرح سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علا عہدک و بعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما سنات ابو لک بنعمتک علی و ابو لک بذنبی فاخفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے اہد و پیمان پر قائم ہوں میں تجھ سے اپنے کاموں کے شرط سے پناہ مانتا ہوں اور اپنے اوپر تیرے احسانوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیرے لیے اپنے گناہوں کا بھی اقراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں پھر فرمایا کہ جو کوئی سبو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کہے گا تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پر یقین رکھتا ہوگا تو اگر وہ سبو سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیہ نصیب فرمائے وَأَخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ